کہا جاتا ہے کہ ساپ کا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا دنیا میں ساپوں کی قریب تین ہزار سے پیتی سو پرزاتیوں میں سے صرف چھے سو ساپ جہریلے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بلیک مامبا واقعی ایسا ہی ساپ ہے جس کے کاٹنے پر انسان کا بچنا ساید ناممکن ہے دنیا کے سب سے جہریلے اور خطرناک ساپوں میں سے ایک مامبا یوں تو سرملا ہوتا ہے لیکن گزے میں یا ایسے وار کرتا ہے کہ آپ کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں بلیک مامبا کا نام سن کر کالے رنگ کے ساپ کی تصویر سامنے آتی ہے حالانکہ یہ ساپ کالا ہوتا نہیں ہے عام طور پر یہ ہری رنگ کا ہوتا ہے دراصل اس کے موہ کے اندر کا حصہ بہت کالا ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اس کا ایسا نام پڑا ایک دعویہ ابھی ہے کہ بہت پہلے پائے جانے والے ساپ زیادہ کالاپن لیے ہوتے تھے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا تھا یہاں ساپ گیارہ ساو تک یا اس سے بھی ادھیک سمیہ تک جیویت رہتا ہے اس کی لمبائی چھے فٹ سے لے کر چودہ فٹ تک ہوتی ہے اس ساپ کا وزن لگ بھگ دو کلو کے آس پاس تک ہو سکتی ہے تنجانیاں میں بلیک مامبا کے علاوہ گرین مامبا بھی پایا جاتا ہے گرین مامبا ساپ بھی کافی وشالہ ہوتا ہے پیڑوں اور جھاڑ میں چھپا رہتا ہے ہارا رنگ ہونے کے کارن پیڑ پودھوں میں اس کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیئے تھا کہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں یہاں ساپ کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگل کے ہنسک جانور تک کسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یہاں ساپ گصہ ہونے پر پیچھا کر کے کاٹنے کا اپکرم کرتا ہے بلیک مامبہ دھرتی پر سب سے تیز چلنے والا ساپ ہے جو 20 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے اپنے سکار کا پیچھا کر سکتا ہے ایسے میں اس کے سکار کا اس سے بچنا لگ بگ ناممکن ہے ویسے بلیک مامبہ خود انسانوں سے خطرہ محسوس ہونے پر سیدھے کاٹتا نہیں بلکہ بچنی کی کوشیز کرتا ہے لیکن اگر اس سے گصہ آ گیا تو ایک ساہ پچاس لوگوں کو کاٹ سکتا ہے آج تک اس کا کاٹا کوئی سکس جندہ بچا ہو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے دراصل یہ ساپ گصہ ہونے پر اپنی پوری لمبائی کے ساتھ بلکل 90 ڈگری ورٹیکل پوزیسن میں اپنی پوچھ پر کھڑا ہو جاتا ہے ایسی ہی پوزیسن میں یا بیکتی کے سیر پر یا گردن پر کاٹتا ہے عام طور پر ساپ کے ہاتھ یا پیر پر کاٹنے سے دباؤ لگا کر جہر نکالا جا سکتا ہے لیکن سیر یا گردن پر ایسا نہیں کیا جا سکتا اس کا گصہ اتنا تیج ہوتا ہے کہ خطرہ محسوس ہونے پر لگاتار دس بارہ بار کٹتا ہے اور چار سو میلی گرام تک جہر انسان کے سریر میں چھوڑ دیتا ہے بلیک مامبہ کا صرف ایک میلی گرام جہر یہ انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے اس ساپ میں نیورو ٹوکسن جہر پائے جاتا ہے جو سریر کے نروس سسٹم پر وار کرتا ہے جس سے بیکتی کو دھونلا دکھنے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے بیکتی پیرلائز ہو جاتا ہے کاٹا ہوا بیکتی سیند سمیہ کے لیے سب کچھ سون سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے پر وہ کچھ حرکت نہیں کر باتا اور دیر ہونے پر ساس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے اور کچھ سمیہ بعد انسان کے مردی ہو جاتی ہے اس کا ایک ہی ماتر اپچار ہے سمیہ رہتے ہیں انٹی وینم انجیکشن